نمسکر دوستو آج ہم بتائیں گے کہ پرول کی فسل کی توڑائی اور اوپج کتنی ہوتی ہے اس کو کتنے سمائے توڑائی کی جائے کتنے دن بعد توڑائی پھلو کو کرے جو ہماری اچھی اوپج ملے ساتھ میں تو بنے رہے ہمارے ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے اگر ہمارے چینل کو بھی سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیرگن کی دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو ہماری اسی طرح ملتی رہے گی تو چلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے مجھے گرمی کی موسم میں جو ہم فسلیں اگاتے ہیں اس میں مجھے مارچ ماہ کے مدھیم سے پودھے پر پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے پرارم میں پھل لگنے کے دس بارہ دن کے بعد پھل توڑنے لائک ہو جاتے ہیں اس پرکار مارچ میں پھلوں کی توڑنی پرتی سپتہ ایک بار تتھا میں پرتی سپتہ دو بار عوصہ کرنی چاہیے مطلب پھلوں کی توڑائی ملائم میں ہری عوصہ میں سوری اردہ سے پہلے ہی کرنی چاہیے جس سے پھل ادھک سمیت تک تاجے بنے رہتے ہیں اگر میں دھوپ میں توڑوں گا تو ہمارے پھل جو ہیں دھوپ کے کارن اس میں روکھا پنا جائے گا جس سے ہمارے پھل ملائم نہیں رہ پائیں گے اوپج کی دوستوں بات کریں انت سیل کی سمیت جو ہوتی ہیں پرتھم ورس میں 75 سے 90 کونٹر پرتھکٹیئر اور الگ 3-4 ورسوں تک اگر ہم کر رہے ہیں تو 175 سے 200 کونٹر پرتھکٹیئر تک پھلوں کی اوپج پرابت کی جا سکتی ہے دیارہ چھتر میں پرور کی پیداوار بار آنے کے سامعے پر نیربر کرتی ہے یہ دیبار اگرست کے مادھے میں آئی ہو تو اوپج 175 سے 200 کونٹر پرتھکٹیئر پرابت ہوتی ہے یہ دیبار کا سمجھ جولائے ماہ کے مادھے ہوتا ہے تو اوپج 80 سے 90 کونٹر پرتھکٹیئر ہی سیمت رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہم پان کی کھیتی کریں تو بھی مجھے بہت ہی اس کے ساتھ کرنا آسان رہے گا اور اس کے پان کے ساتھ پرور کی مشرد کھیتی کرنے پر فسولوں کی اوپج 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 تھائی ہی پرابت ہوتی ہے پرند پھلوں کی گھڑو اچھی گھوٹ کی اچھی اوپج ملتی ہے تو دوستو ہماری ویڈیو تو جرور پرشند ہوگی اگر ہماری ویڈیو پرشند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں دل گھنٹی دوانا نہ بھونی تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو ہماری اسی پرکار کے ملتی رہے تو چلیے ویڈیو ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھرنیواد موسیقی